رات کا سمیں تھا سب پکشی اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے پرندو کسی پکشی کو نہیں پتا تھا کہ آج ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ سب تو بے خبر گہری نیند سو رہے تھے کہ آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں بادل جھوٹ سے گرشتا ہے بارش شروع ہوتی ہے بارش اتنی تیش تھی کہ پہلے کبھی کسی پکشی نے اتنی تیش بارش نہ دیکھی تھی اور پھر شیڑیا کی آنکھ کھل جاتی ہے کوکو کوکو چلتی اٹھو بارش بہت تیش ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جنگل میں بادل آنے والی ہے لیکن ممہ ہمارا گھر تو بہت سرکشت ہے کوکو بیٹا اتنی تیش بارش میں نے آج تک نہیں دیکھی نہ جانے کیوں مجھے آج بہت ڈر لگ رہا ہے وہ ایسے باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کا گھر جوڑ جوڑ سے ہلنے لگ جاتا ہے اور پھر اچانک سے ان کا گھر ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے ہر طرف پانی ہی پانی تھا کوکو میرے بچے کوئی چوڑ تو نہیں آئی آپ کے ممہ میں ٹھیک ہوں اور آپ بھی ٹھیک ہے نا میں بھی ٹھیک ہوں میرے بچے پرانتو آپ نے ڈرنا نہیں ہے ایسے حلات میں ڈرتے نہیں بلکہ مقابلہ کرتے ہیں وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ کبوتر بھی وہاں آ جاتا ہے چڑیا آپ کا گھر بھی ٹوٹ گیا میرا گھر تو پہلے ہی کمجور تھا آپ کا گھر تو ٹھیک ہے نا کسی پکشی کا بھی گھر نہیں بچا سب کے گھر ٹوٹ گے بارش میں بارش بہت تیج ہے ایسی بارش تو پہلے کبھی میں نے دیکھی ہی نہیں چلو ہم سب کووے کی طرف جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا گھر بچ گیا ہو اور پھر رانو چڑیا اس کا بیٹا ککو اور کبوتر کووے کی طرف جاتے ہیں پرانتو کوا اور کووی تو اپنے ٹوٹے ہوئے گھر پر بیٹھے رو رہے تھے چڑیا میرا گھر ٹوٹ گیا میں نے پہلی بار اتنا سندر گھر بنایا تھا اب میں کیا کروں گی گوری بہن آپ اکیلی کا گھر نہیں ٹوٹا ہم سب کے گھر ٹوٹ گئے ہیں پرانتو آپ چندت نہ ہو ہم سب ساتھ ہیں ہم سب مل کر اس دھرکٹنا کا مقابلہ کریں گے آج کی رات ہم یہیں بیٹھ کر گجارتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی کوئی اپائے سوچیں گے وہ سب ایسے ہی کووے کے ٹوٹے ہوئے گھر پر بیٹھ کر رات گجارتے ہیں کافی سمیں بارش ہونے کے بعد بارش رک جاتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے اب بارش کے بعد ہمارا اس جنگل میں رہنا تو بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں تو ہر طرف بار آ گئی ہے ہر دشاں میں پانی ہی پانی ہے ہمیں اب یہاں سے پر آواز کرنا ہوگی چڑیا ہم پور والے جنگل کی دشاں میں جاتے ہیں وہاں بہار کا موسم چل رہا ہے اور وہاں بھوجن کی بھی کوئی کمی نہیں ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں کیونکہ یہاں نیک گھر بنانے سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ سب دوسرے جنگل جانے کے لیے اڑتے ہیں چڑیا کا بیٹا اڑتا تو تھا لیکن اس نے ابھی نیا نیا اڑنا سیکھا تھا اس لیے تھوڑی ہی دور جا کر وہ تھک جاتا ہے ممہ ممہ میرے پنکھوں میں بہت درد ہونے لگا ہے مجھ سے اور اڑا نہیں جا رہا اور پھر چڑیا کوکو کو اپنے اوپر بٹھا لیتی ہے وہ اڑے جا رہے تھے سفر ابھی کافی زیادہ باقی تھا اور پھر وہ سب تھک جاتے ہیں اور ایک پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں اچھی پھلی جندگی گو جا رہے تھے نہ جانے ہی مسیبتیں کہاں سے ہمارے بھاگے میں آگئیں مجھے تو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے آپ سب دیکھنا چاہے جتنا بھی اندھیرہ ہو اس کے بعد روشنی جرور ہوتی ہے ممہ ممہ میرے شریر میں بہت درد ہو رہا ہے اور پھر جیسے ہی چڑیا کوکو کو پنکھ لگاتی ہے اس کا شریر تو جل رہا تھا اسے تو تیج بخار تھا ہائے رے بھگوان کوکو کو تو تیج بخار ہے اس کا شریر تو جل رہا ہے چڑیا اگلا سفر شروع کرنے سے پہلے ہمیں کوکو کو بخار دور کرنے والے جڑی بوٹی کا رس پلانا ہوگا چڑیا گوری تمہارے پاس ہی ہے میں اور کبوتر جاتے ہیں اور اس جنگل میں بخار دور کرنے والے جڑی بوٹی کی کھوچ کرتے ہیں مجھے اس بوٹی کی اچھے سے پہچان ہے کووے بھی یا جلدی آنا اور پھر کووہ اور کبوتر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ تو اس جنگل سے بھی انجان تھے اس لیے انہیں اچھے سے نہیں پتا تھا کہ انہیں وہ بوٹی کہاں سے ملے گی وہ سارے جنگل میں اڑتے ہیں اور پھر انہیں ایک بڑے پیٹ پر ایک پرانا گھر دکھائی دیتا ہے اور وہ دونوں اس گھر کی طرف جاتے ہیں کبوتر یار دیکھتے ہیں اس گھر میں کون رہتا ہے شاید وہ ہماری مدد کر دے اور پھر کبوتر ایسا کہتا ہے کیا اس گھر میں کوئی ہے ہم پرعواسی پکشی ہیں مسیبت کے مارے ہیں بھگوان کے لیے ہماری مدد کریں پھر اس گھر سے ایک بڑھی فاختہ نکلتی ہے کبوتر اور کووے کیوں اتنے پریشان ہو اور کیا ہوا ہے بڑی ماں جی ہمارے گھر بارش میں ٹوٹ گئے ہیں ہم بھوکے بھی ہیں اور ہمارے ساتھ جو چڑیا ہے اس کے بیٹے کو تیج بخار ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں اب تو شام بھی ہونے والی ہے آپ میرے گھر میں رات گجار سکتے ہو میں آپ سب کو کھانا بھی دوں گی اور محبت بھی کووے آپ جائیں اور چڑیا اور دوسرے پکشیوں کو بھی ساتھ لے آئیں یہ تو آپ کا بڑا احسان ہوگا ہم سب پر جاؤ کووے گوری اور چڑیا کو بھی لے آؤ بہتر یہی ہے ہم رات یہیں گجار لیتے ہیں اور پھر کل سورج نکلنے پر اگلا سفر شروع کریں گے اور پھر کووہ دوسرے پکشیوں کو لینے چلا جاتا ہے کووہ جلد ہی چڑیا کوکو اور گوری کو بھی ساتھ لے آتا ہے آپ سب اس گھر میں سرکشت ہیں یہ کچھ فل ہیں یہ آپ کھا لیں ماں جی میرے بیٹے کو تیج بخار ہے اور ہمیں کہیں سے بھی بخار دور کرنے والی بوٹی کا رس نہیں ملا میرے بیٹے کا شریعت چل رہا ہے میں ابھی اس چھوٹے بچے کو دوا دیتی ہوں میرے پاس دوا ہے اور پھر بڑھی فاختہ کوکو کے موں میں دو کترے بخار دور کرنے والے رس کے ڈالتی ہے ماں جی آپ بہت اچھی ہو میں آپ سب کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں نے بھی ایسے دکھ دیکھے ہیں ماں جی آپ اکیل ہی رہتی ہیں کوئی اور نہیں ہے آپ کے پریبار میں بھڑھی فاختہ تو رونے لگ جاتی ہے میرا بیٹا میری بہو اور میرا پوتا سب مار دیے جال مونے ان کا کیا قصور تھا بس یہی کہ انہوں نے کسی کی مگئی سے چھند دانے کھا لیے تھے یہ سن کر وہ سب دکھی ہو جاتے ہیں کوکو کا بخار اب ٹھیک تھا وہ سب فل کھا لیتے ہیں اور پھر باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں اور پھر صبح ہو جاتی ہے اگر آپ کی اچھا ہو تو آپ میرے ساتھ اسی گھر میں بھی رہ سکتے ہیں آپ کا بہت بہت دنیواد ماں جی پرندو ہمیں پور والے جنگل جانا ہے وہاں ہمارے اور بھی دوست ہیں اور ہم نے سنا ہے وہاں پہار کا موسم جل رہا ہے جب کبھی یہاں سے گجننا تو دیکھتے جانا اگر میں جندہ ہوئی تو ملتے جانا مجھ سے اور پھر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں اس فاختہ نے جو پیار انہیں دیا تھا اسے وہ کبھی نہیں بلا سکیں گے آخر کار وہ سب پور والے جنگل پہن جاتے ہیں وہاں تو ہر طرف پکشیوں کے سنگیتوں کی آواجیں آ رہی تھی ہر طرف فول ہی فول تھے اور فل ہی فل سب بہت خوش تھے آپ سب کا اس نئے جنگل میں سواگت ہے کہاں سے آئے ہیں آپ ہم پہاڑوں والے جنگل سے آئے ہیں بہت مصیبت دیکھی ہے ہم نے ہمارے گھر ٹوڑ گے پرنتو اب آپ کے سب دکھ مٹ گئے ہیں وہ سامنے جو بڑے پیڑ ہیں آپ وہاں اپنے گھر بنا سکتے ہیں اور یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے گوری بہن آپ نے دیکھا کہ بگوان نے کیسے ہمیں اندھیرے کے بعد روشن دکھائی اب ہم اپنے سارے دکھ بھول جائیں گے اور پھر وہ سب اس جنگل میں اپنے اپنے گھر بنا کر رہنے لگتے ہیں وہ سب بہت خوش تھے کیونکہ اب ان کے دکھ ختم ہو چکے تھے پیارے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سفر کے دوران کس پکشی کو بخار ہوا تھا ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا